بچوں سے زیادتی کرنے والوں کی سزا موت تجویز کر دی گئی قومی اسمبلی نے قصرت رائے سے قرارداد کی منظوری دے دی ہے قرارداد کے تحت بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو سرعام پھانسی دی جا سکے گی پیپلز پارٹی نے سرعام پھانسی کی مخالفت کی قرارداد پر بحث کرتے ہوئے راجہ پرویزو اشرف نے موقف اپنایا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر چکا ہے دنیا سرعام پھانسی دی جانے کے قانون کو قبول نہیں کرے گی تو آپ کو اب رکھ کرے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بچوں سے زیادتی کرنے والوں کی سزا موت تجویز کر دی گئی ہے اور قومی اسمبلی نے قصرت رائے سے یہ قرارداد بھی منظور کر لی ہے قصرت رائے سے قرارداد منظور کر لی گئی ہے قرارداد کے تحت بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو سرعام پھانسی دی جا سکے گی پیپلز پارٹی نے سرعام پھانسی کی مخالفت کی ہے قرارداد پر بحث کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے موقف اپنایا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر چکا ہے دنیا سرعام پھانسی دی جانے کے قانون کو قبول نہیں کرے گی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیپٹی بیورسیف اسلام آباد ارفان ملک ارفان بتائے گا اہم معاملہ آج قومی اسمبلی میں اٹھایا گیا ہے دیکھیں علی یہ بہت اہم قرارداد تھی جو کہ آج قومی اسمبلی سے اکثریت رائے کی بنیاد پر منظور ہو گئی ہے اور حکومت کی جانب سے یہ قرارداد وزیر مملکت براہ پارلیمانی امور علی محمد خان نے پیش کی اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کے زیادتی کے وہ ملزمان جس پر جرم ثابت ہو چکا ہو انہیں سرعام سزائے موت دی جانی چاہیے اس پر سپیکر نے رائے شماری کرائی اور رائے شماری میں اکثریت کی بنیاد پر اس قرارداد کو منظور قرار دیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پر تحفظات قیدار کیا گیا سابق وزیر عظم راجہ پرویز اشرف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے مختلف چارٹرز پر دستخط کر چکا ہے اور اس کے تحت سرعام سزائے موت کی اقوام متحدہ مخالفت کرتا ہے اگر پاکستان ایسی سزائیں پاکستان میں رائج ہوئیں تو اقوام متحدہ کو یقیناً اس پر تحفظات ہوں گے جو کہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے راجہ پرویز اشرف کا یہ کہنا تھا کہ ایسے مسلمان کو تاہیات سزائے موت دے دینی چاہیے اور جب تک ان کی زنگی ہے ان کو جیل میں ہی رہنا چاہیے لیکن جب اس پر ووٹنگ ہوئی تو اکثریت عراقین نے سرعام پھاکستی دینے کی حمایت کی جس پر یہ ایک پیارداد منظور کی گئی